سب کو جے ایسو کی پربی ایسو کریست میں پیارے بھائیوں بہنوں نو جیون کا سندیش اس شیرشہ کے انترگت پرتی دن کا عیشور کا جیونت وشنوں کو سننے کے لئے سمجھنے کے لئے ان وشنوں کا نصار جیون بتانے کی شکتی سامرت مانگنے کے لئے میں آپ سبھی لوگوں کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں آج مائی کی 29 تاریخ ہے اور بدوار ہے اور آج کے دن کا مکہ وشی ہے پربی ایسو مسیح اپنے مارگ کے بارے میں اپنے جیون کے بارے میں اور اس جیون کو جیتے ہوئے انت جیون میں کیسے پروش کرنا ہے اس دنیا میں کیسے برائے سے دور رہنا ہے ان سبھی باتوں کو لے کر پربی ایسو مسیح اپنے ششیوں کو شکشت کرتے ہیں ہم سبوں کو بھی شکشت کرتے ہیں اس لئے پربی ہمیں بلاتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس پرسنگ میں سند مارکوس کا پرسنگ ہے عدیائی 10 پرسنگ 32 سے 45 کا وہ ییرزیلم کے مارگ میں آگے بڑھ رہے تھے یعنی کہ ییسو ییرزیلم کے مارگ میں آگے بڑھ رہے تھے ییسو کے ساتھ ییسو کے ششتے ہیں انہوں لوگ تھے ییسو کے آگے آگے چلتے تھے کیونکہ یہ راستہ ششیوں کے لئے آسان نہیں تھا اس لئے گروہ ہونے کے ناتے اپنے ششیوں کو لیڈ کرتے ہیں آگے چلتے ہوئے اور پربی ایسو مسیح کے پیچھے ان کے ششے چلتے ہیں ششے بہت گھبرائے ہوئے تھے ششے بہت گھبرائے ہوئے تھے یہاں پر گھبرانی کے بات کیا تھی گھبرانی کے بات یہ تھی ییرزیلم کے مارگ میں آگے بڑھنے کا مطلب کروس کا راستہ کروس کے راستے میں چلنا کٹن راستے میں چلنا چنواتے بڑھ راستے میں چلنا جو کہ آسان نہیں تھا سانکرے دوار سے آگے بڑھنے کا پریاست آسان نہیں ہے کٹن ہے اس لئے پربو کے ششے گھبرائے ہوئے تھے ان کو ہمت نہیں تھی گبرہت تھی ان کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور پیچھے آنے والے لوگ بھائی بیتتے لوگوں کے اندر بھی بھائیتا ڈھرتا عیسیٰ بہاروں کو پھر الگ لے جا کر انہیں بتانے لگے کہ مجھ پر کیا کیا بیتے گیا پربی اس سمسے ان کو مجبوت کرتے ہیں شکشہ دیتے بھی ان کو سچیت کرتے ہیں شکشہ کے دوارہ ہم مجبوت ہوتے ہیں پربو کے شکشہ سننے سے پڑھنے سے پربو کا وشن پڑھنے سے ہم آدھیات میں روپ سے مجبوت ہوتے ہیں ہمارا اندر ہمت آتی ہے اور وشواس بڑھ جاتا ہے وشواس مجبوت ہوگا تو وہ کسی بھی پرکار کی کٹنائیں کا سامنا کرنے کے لئے ہم تیار ہو جاتے اس لئے پربو بھار بار اپنے شکشہوں کو شکشت کرتے ہیں تاکہ وہ وشواس میں مجبوت ہو جائے ان کے اندر ہمت سہاس آ جائے پربو کے مارک پر چلنے لگ جائیں اور جب پربو کے مارک میں چلیں گے تب ہی پربو کی سیوہ ہو پائے گی اس لئے ہم سبوں کو بھی پربو بلاتا اپنے وشن کو سننے کے لئے پڑھنے کے لئے گرہن کرنے کے لئے وشواس کرنے کے لئے اور پربو کا انسران کرنے کے لئے جس سے ہم سبھی لوگوں کے دوارہ پربو کی مہمہ ہونے پائے اور اس پرکار سے پربو اپنے ششیوں کو شکشت کرتے ہیں اور ششیوں کے من میں ان سے بھی کٹنائی کی کروز کی تپسہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی پربو کے دو شش پربو سے پوچھتے ہیں یون اور یاکوب اپنے دائیں بائیں بیٹنے کا ادھخار مانگتے ہیں یعنی کی ان کے من میں یہی تھا کہ پربو بہت بڑا ایک نیتہ ایک راجہ کے روپ میں انہوں نے دیکھا اور پربو کے دائیں بائیں بیٹنے کی بات وہ کہتے ہیں اور پربو اس پر ان کو اتھر دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا پربو کا مارگ دائیں بائیں بیٹنے کا نہیں ہے ستہ دہاری جیسے اپنے لوگوں پر شاصن کرتے ہیں ویسا نہیں ہے بلکہ یہ سیوہ کا کاری ہے پربو کا کاری ہے اس لئے سیوہ بننے کے لئے پربو بلاتا ہے ونمر بننے کے لئے پربو بلاتا ہے ونیت بننے کے لئے پربو بلاتا ہے سیوہ بن کر پربو کی سیوہ کرنے کے لئے کلیسیا میں کہیں بارے ہم لوگ دیکھتے ہیں میری عزت نہیں کی مجھے سمان نہیں کیا میرا نام نہیں لیا میں نے اتنا کام کیا مجھے پوچھا نہیں ہے مجھے کوئی یہ گفٹ نہیں دیا مجھے کوئی سمان نہیں کیا لوگ ایسے سوچتے ہیں ایکچولی حقیقت اگر ہم سمجھ جائیں پربو کے پرتی جو بھی کاری ہم کرتے ہیں وہ سیوہ کا کار ہے سیوہ کا کار کے لیے کاری کے لیے نہ بیچ کی ضرورت ہے نہ کوئی ایسے پہچان کی ضرورت ہے نہ کوئی مان سمان کی ضرورت ہے سیوہ کا کار ہے چپ چاپ پربو کی سیوہ کرتے رہے پربو جو دیکھتا ہے وہ ہمیں پور اثکار دیتا ماتہ مریم نے کتنے سیوہ کی کبھی ان کو بیاج نہیں دیا کبھی ان کے لیے مان سمان ایسا نہیں دیا سیوہ کی کر کے وہ سیوہ کرتی رہی کرتے رہے اس کے بعد وہ چلی گئے وہاں سے جاہاں ان کے سیوہ تھی سیوہ کے لیے آئی اور وہاں سے چلی گئی اس پرکار سے ایک سیوہ بننے کے لیے پربو ہمیں بلاتا جو اس پرکار سے ونمر بنتا ونید بنتا سیوہ بنتا ہے وہی وقتی پربو سے اپنا سچا اور اور اچھا پیار پرکڑ کر سکتا وقت کر سکتا ہے اور اس وقتی کو پربو کی بہت آیت کی آشش ملے گی بھائی اور بہنوں ہم سبھی سوچنوں کو پھر سے پڑھیں اور گرہن کریں اور سوچنوں کے سجیون بتانے کی شکتی سامرت مانگیں وہی پربو ہماری دربلتا میں ہماری طاقت بن کر ہمارا مارگ دکھائیں ہمیں ہمیں مارگ میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں وشیس کرپا پردان کریں آمین